سسکرائب کیجئے ایم ایس وائی یوٹیوب چینل کو اور بل آئیکن دبائیے لیٹس ٹیکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں مزر سیدو سبزے اور آپ لوگ دیکھ رہے ایم ایس وائی ٹی وی دوستو ایک بار پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ لوگ کے لائے ہوں ایک زبردست ویڈیو دوستو سعودی میں جتنے بھی غیر ملکی رہ رہے ہیں ہمارے بائی رہ رہے ہیں چاہے انڈین ہے یا پاکستانی ہے جو بھی ہے ان لوگ کے لئے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے دوستو اور ان لوگ کے لئے بھی یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے جس کا کیوک پے ان سی بی بینک میں ایکاؤنٹ ہے ٹیک ہے دوستو آج کل جو کال آ رہا ہے ایم او پے اور آپ لوگ کو بتا رہا ہے کہ میں ان سی بی کیوک پے سے بول رہا ہوں دونوں ایک ہی برانچ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں یہ یہ پرابلم ہے اور اس کے ذریعے یہ پرابلم کہ آپ کو بتائیں گے اور پھر وہ آپ کے ایکاؤنٹ سے پیسے نکال دیں گے ٹیک ہے دوستو تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے احتیاط کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آگے میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو ویڈیو میں جانے سے پہلے دوستو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا دوستو تو میرا چینل سسکرائب کریں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو میں نے تین ایسے واقعات دیکھیں جو ایک آدمی تھا جو ایک آدمی تھا اسے بیس ہزار ریال چورائے ایمو کے ذریعے ایمو کے کال کے ذریعے جو دوسرا آدمی تھا اس سے سڑھ سات ہزار ریال چورائے ایمو کال کے ذریعے جو تیسرا آدمی تھا اس سے اس کا تو بینک اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں تھا لیکن اس نے جو کام کیا تھا وہ بھی بہت مشکل کام تھا اس نے اپنا جو اکاؤنٹ نمبر تھا اور پن نمبر تھا جو پاسورڈ نمبر تھا اور اکامہ نمبر تھا وہ کسی کو دے دیا تھا ایمو کے ذریعے دوستو آج کل ایمو پہ کچھ ایسا گروپ سرگرم ہیں جو آپ کو کال کرے گا چاہے کسی کا بینک اکاؤنٹ ہے یا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے وہ آپ کو بولے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہیرر آ رہا ہے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دے اور اکامہ نمبر دے دے اور پاسورڈ بھی ساتھ میں دے دے میں ابھی صحیح کرتا ہوں یا وہ آپ کو بولے گا کہ میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں یا آپ کو وہ کوئی اور مسئلہ بتائے گا آپ کو اسی طریقے سے مجبور کر دے گا کہ آپ اس کو اکاؤنٹ نمبر دے دو گے لیکن آپ لوگوں نے کسی کو بینک اکاؤنٹ جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے کسی بھی بینک میں ہے صرف قوک پے میں نہیں ان سی بھی میں نہیں آپ لوگوں نے کسی کو بھی نہیں دینا ہے کیونکہ میں نے تین واقعات دے کے ان سی بھی بینک میں میں ایک دوست کے ساتھ گیا تھا جو اس کا کچھ مسئلہ تھا میں تین چار دن گیا تو میں نے تین ایسے دو لوگ دے کے جو ہمارے پاکستانی تھے ایک سے بیس ہزار ریال چورائے ایک سے ست ہزار اور ایک جو خوش قسمت آدمی تھا اس کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں تھا پیسہ نہیں تھا تو دوستو پھر جو آدمی آیا تھا ادھر اس نے بتایا کہ بینک کے جو بینک میں کام کرتے جو منیجر تھا اس نے مجھے فون کیا تھا اس نے مجھے پیسے میرے ایکاؤنٹ سے چورائے وہ ادھر بینک میں جگڑے کیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو پھر میں گیا اور میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ ایمو کے ذریعے اگر کال آیا ہے تو یہ بینک والے نہیں ہیں یہ کوئی پرادیا گروپ ہے کچھ ایسا گروپ ہے جو پتہ نہیں سعودی میں بیٹا ہے یا سعودی سے باہر بیٹے ہیں لیکن آپ نے غلطی کیا کیوں کسی کو اپنا ایکاؤنٹ دیا اس نے بولا مجھے کہ اس نے کہا کہ میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو میں نے بولا اپ ڈیٹ کیسے کرے گا وہ آپ نے اس کو پاسورٹ بھی دیا آپ نے اپنا ایکاؤنٹ بھی دیا کامہ نمبر بھی دیا جو میسج تمہارے موبائل پہ آیا وہ بھی دے دیا تو اس نے پھر کیا کیا دوستو وہ بینک اہلی والی نے اس کو پیپر دیا وہ شرط خانے میں چلا گیا اس نے رپورٹ درج کیا پھر اس کے بعد اس نے موسسا نقد ہوتا ہے سعودی عرب کا وہاں پہ چلا گیا وہاں پہ اس نے پیپر جمع کیا پھر وہ واپس بینک میں آیا ٹھیک ہے دوستو یہ پیسے اس کو پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے اگر یہ گروپ پکڑا گیا تو شاید مل جائیں گے اگر یہ گروپ جو ہے وہ سعودی عرب سے باہر بیٹا ہو کسی دوسرے ملک میں بیٹا ہو تو پھر اس کو پکڑنا مشکل ہے اور وہ جو ایمو بناتا ہے وہ یو ایس نمبر زیرو ون نمبر سے بناتا ہے اور یہ بہت آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے بن جاتا ہے یہ نمبر اور ایمو اس کا ایمو کا نام ہوتا ہے ان سی بی بینک اور اس پہ جو پوٹو ہوتا ہے جو پروپائل فوٹو ہوتا ہے اس پہ جو اس پہ ہوتا ہے ان سی بی بینک وہ آپ کو کال کرے گا اور آپ کو بولے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ ان سی بی میں ہے وہ اس میں ایرر آ رہا ہے یا آپ کو بولے گا میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں یا آپ کو بولے گا وہ بند ہو گیا ہے میں اس کو کول رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے کسی کو بینک اکاؤنٹ نہیں دینا ہے ایٹی ایم کارڈ یا پین کورڈ یا جو بھی ہے آپ لوگوں نے نہیں دینا ہے اگر غلطی سے آپ لوگوں نے دے دیا ہے کسی کو اور اس میں پیسے چک کرے اور اگر اس میں پیسے نہیں دے تو آپ لوگ پلیز مہربانے کر کے اپنے بینک میں جائے اور وہاں سے اپنا پاسوارڈ چینج کرے پھر بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ جلدر جلد اپنا پاسوارڈ چینج کرے اور اپنا پاسوارڈ کسی کو دوبارہ مت دے ٹھیک ہے دوستو تو آج جو امن العام ہے سعودی عرب کا جو امن العام ہے ان لوگوں نے بھی آج اعلانیاں جاری کیا محکمہ امن العام نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ایک بار پھر انتباہ دیا ہے کہ رات و رات مالدار بنوانے والے پیغامات پر کان نہ دہرائے ان دنوں بعض شعباباز مقامی شہریوں مقیم غیر ملکیوں کے نام اسمس اور ڈاک کے ذریعے خطوط ارسال کر کے انہیں مالدار بنانے کی سکیمیں پیش کر رہے ہیں پرزی ویب سائیڈ اور ای میل کی ذریعے بھی یہ کام انجام دیا جا رہا ہے ہم نے امن العام نے شہریوں اور تاریکینوں وطن سے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی پیغام آئے تو پہلے پرست میں امن العام سے رابطہ کر کے مطلع کرنے کے ارتمام کریں ٹھیک ہے دوستو تو یہ آج امن العام نے بھی اعلان کیا ہے اور انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسمس آئے کوئی کال آ جائے کہ آپ لوگ کا انعام نکلا ہے یا آپ لوگ کو یہ مسئلہ ہے یا آپ کو پیسو کا لالچ دے گا تو وہ اس کو اگنول کرے کسی اس کو بس کچھ بات مت کرے اس کو بند کرے اس کو بولا ہم کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اس کے ذریعے اتنی چالاک لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے میٹی میٹی باتیں کر کے آپ لوگ کو دھوکہ کر دیں گے آپ لوگوں سے پیسے نکلوا دیں گے یا آپ لوگ کو بولیں گے کارڈ ڈال دیں یا آپ لوگ کو بولیں گے اپنا ایکاؤنٹ نمبر دے دیں کچھ بھی بول دیں گے آپ لوگ کو بس دھوکہ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگ احتیاط کریں کسی کو اپنا پرسنل معلومات پرسنل ایکاؤنٹ یا کچھ بھی آپ کا پرسنل ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر مت کرے اور کسی کو پون کی ذریعے چاہے بینک سے ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ کسی کو مت دے دوستو اور اگر آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکل رہے ایٹی ایم کے ذریعے تو آپ اپنے بینک میں جائے وہاں پہ آپ چھک کریں اس کو بولے اپ ڈیٹ کریں جو بھی مسئلہ ہے اپنے بینک سے پیس ٹو پیس کریں پون کی ذریعے کوئی بھی کام مت کیا کریں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویڈیو بنانا میرے لئے بہت ضروری تھا کیونکہ میں نے ایسے مسئلے دیکھ لیے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا آپ لوگ کو بھی اطلاع کر دوں اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دوں اور آپ لوگ بھی شیئر کریں دوستو کے ساتھ کہ سب لوگ احتیاط کریں کسی کو اپنا پرسنل معلومات پرسنل بینک اکاؤنٹ یا کچھ بھی کامن نمبر کسی کو بھی مت دیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو کے لئے میرا چینل سسکرائب کرنا مت بولے گا دوستو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں